بسم اللہ الرحمن الرحیم بس جب ہم اسے پڑھیں تو آپ اتطباہ کریں اسی پڑھنے کا پھر ہمارے ذمہ ہے اس کو کھول کر بیان کر دینا ہرگز نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم محبت کرتے ہو جلدی ملنے والی نعمت سے اور چھوڑ رکھا ہے تم نے آخرت کو کئی چہرے اس روز ترو تازہ ہوں گے اور اپنے رب کے انوار جمال کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور کئی چہرے اس دن اداس ہوں گے سورہ القیامہ کی آیات 18-24 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ لہا پاک ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے اس پر عمل کرنے اور اس کا احترام کرنے کی بھی توفیق ہے آپ فرما دے آج جمعت المبارک یکم شعبان المعظم 1433 سجری 22 جون سند 2012 ہے اور آپ سب کو ہم یکم شعبان کی مبارک بات بھی پیش کرتے ہیں اور آج کے موزد مہمان کا آپ سے تعرف کرائے دیتے ہیں سعید آسی صاحب ہر ساتھ سوریوز میں تشیر فرمایت سعید صاحب اسلام علیکم بہت خوش آمدیر جی میرے بانی آپی جی تینکیو کیسے مزاج ہیں آپ کے اللہ کرویں جی پہلی خبر نیا وزیراعظم کون ہوگا ملین ڈالر قویسن اس وقت بن چکا ہے اور جو نام ہے اس والے سے آج کی پہلی سٹوری ہے کہ پروید اشرف شہاب قائرہ مہتاب عباسی اور فضل الرحمن امیدوار میدان تیار نیا وزیراعظم آج منتخب ہوگا جوڑ توڑ ملاقاتیں اور ٹیلی فون ایک رابطے جاری ایفی ڈرین کیس میں مختوم شہاب رنٹل پاور کیس کے والے سے راجہ پروید اشرف مسلمی قنون کے اعتراضات مسترد قائرہ پر کوئی اعتراض نہیں کیا گیا شہاب الدین راجہ پروید اشرف اور کمر قائرہ کے تعلق پیپل پارٹی سے ہے مہتاب عباسی مسلمی قنون کے اور رہنما اور فضل الرحمن جی ایو آئی فے کے امیر ہیں شہاب الدین نے پندرہ راجہ اشرف نے پانچ قائرہ نے ایک مہتاب عباسی نے پانچ اور فضل الرحمن نے دو کاغذات جمع کروائے ہیں اور اسی سلسلے میں کچھ مزید ہیڈلائنز بھی آپ تک پہنچانا چاہیں گے اس کے بعد پر ہم سید آسیل صاحب کی جانے بڑھیں گے کہ ناقابل زمانت وارنٹ جاری مخدوم شہاب علی موسیٰ کو گرفتار کر کے ایک ہفتے میں عدالت پیش کرنے کا حکم کوئی مائی کا لال مجھ پر الزاب نہیں لگا سکتا یہ جواب دیا ہے مخدوم شہاب نے وارنٹ انصداد منشیات راولپنڈی کی عدالت نے جاری کیا ناقابل تردید ثبوت ہے مزید تفتیش کرنا ہے ٹیم سابق سیکرٹی ڈاکٹر اشید کے بھی وارنٹ شہاب الدین اور موسیٰ گلانی کے نام ای سیل میں ڈالنے کی سفارش کر دی گئی ہے اور وارنٹ کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ شہاب مشکل میں راجہ پرویز کے نمبر بڑھ گئے کائرہ بھی ڈارک ہورس بن سکتے ہیں پیبلز پارٹی حتمی امیدوار کا اعلان آج صبح گیارہ بجے کرے گی صدارتی ترجمان اور جو پہلا سوال ہے وہ بنور حسن صاحب کے بیان سے ہم آپ سے بوچھنا چاہیں گے کہ وزیراعظم کی اہلیت کا میار زرداری کی کرپشن کو تحفظ دینا رہ گیا ہے جی بلکل صحیح ہے بجاب فرمایا آپ نے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج نئے وزیراعظم کے انتخاب کی نوبت کیوں آئی ہے کیوں نہیں پہلے وزیراعظم نے یہ اپنی ٹرم پوری کر لی یہیں سے ساری بات شروعی نا جی جی کہ گلانی صاحب نے لاس منت دعویٰ بھی فرما دیا کہ سب سے زیادہ عرصہ یعنی اگر ہم کہیں کہ گینیس بوک آف پاکستان ریکارٹ اس میں جو وزرائی آزم جو رہے ان میں سب سے زیادہ عرصہ گلانی صاحب نے کلیم کیا تھا اب یہ رہ جاتے تو واقعی یہ ان کا ریکارٹ بڑھ جاتا ہے لیکن شب سپریل تک کا جو عدالتی فیصل ہے اس کے بعد سمجھ دیں کہ یہ برقرار نہیں نہیں وہ تو ختم ہو گیا نا وہی میں ارز کرنا چاہتا ہوں نا وہ تو ظاہر جب ججمنٹ آ گیا اور ججمنٹ میں ڈیکلیر کر دیا گیا کہ جس دن ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا اسی دن سے یہ سیٹ خالی ہو چکی ہے پرائیم نیسن نہیں ہے یہ تو ظاہر ہے وہ کلیم تو ان کا اسی دن سے ختم ہو گیا تھا بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نوبت کیوں آئی اس کی اگر سارے کام میرٹ پہ ہو رہے ہوں یعنی ایک جو سلطانی جمہور کا جو ایک کونسپٹ ہمارے ذہنوں میں موجود ہے جس کی روشنی میں اگر جمہور کی جو حکمرانی ہے اس کو ایمی کیبلی چلایا جائے تو بول بالا ہوتا ہے جو رولر ہوتے ہیں ان کا بول بالا ہوتا ہے تو اس میں دیکھئے جو یعنی گلانی صاحب نے جو چار سوال چار سال کا سرگزارہ ایس پرائیم نیسر یعنی کہ کوئی مہینہ شاید ایسا گزرا ہوگا جب یہ کرائیسز کی ذات بنا ہے بہران در بہران اور یہ ان کے اپنے پیدا کردہ بہران تھی اور پھر یہ جو معاملہ ہے اب منور منور حسن صاحب نے تو فرما دیا ہے نا انو آسیف صاحب نے بھی فرما ہے کہ کرپشن شکل سے کے لیے وزارت عظمہ کا منصب خود کو شملہ بنا دیا گیا یہ تو انہوں نے زیور بنا لیا ہے نا اپنا جو یعنی کہ جتنا زیادہ کرپٹ ہوگا وہ اتنا زیادہ معزز ہوگا یہ سٹینڈرڈ ہے وزارت عظمہ کے لیے موجودہ دور ہے عقوبت میں وزارت عظمہ کے لیے اقدار میں آنے کے لیے جو بھی آپ سمجھ لیں تو یہ ایک انہوں نے ایک میار پیمانہ بنایا تو اب اب دیکھی اس پیمانے پہ پھر ظاہر گلانی صاحب تو صرف پورے ہی نہیں اترے بہت آگے بھی چلے گئے میرا خیال ہے ان کا جو سٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے اس یعنی کہ وزارت عظمہ کے لیے شہد ہی کوئی اس کو پاٹ سکے گا اب جو لائن میں لگے ہیں پیپر پارٹی کی جو تین امید وار ہیں ان میں دیکھی دو تو نون یعنی کہ مکتوم شہاب کی میں یعنی کہ اس حد تک کہ وہ شریف آدمی ہیں اس سے تو کوئی انکاری اور میں بھی یہ جو میں بات میں ارز کرنا چاہتا ہوں نا یہ بھی جو کیس ہے نا ایفیڈرین ڈرنگ والا کیس یہ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ابلائج کیا ہے پرائیم منسٹر کو اور آپ دیکھئے پرائیم منسٹر کو بھی اب تو خیر نہیں ہے پرائیم منسٹر گلانی صاحب انہوں نے بھی یہ شکوا کیا کہ میرا بیٹا اگر فنسا ہے تو ان کی وجہ سے فنسا ہے انہوں نے شاب صاحب جب ان کا نام سامنے آیا تھا نا تو گلانی صاحب فضات کا اظہار کیا تھا کہ انہوں نے تو ہمارے ساتھ یہ کیا ہوئے بات یہ ہے کہ اگر کردار پاک صاف ہو تو یہ نوبت ہی نہ آتی کہ آج آزمائش سے گزرتی پیور پارٹی ایک نئے وزیراعظم کو لانے کے لیے لیکن انہوں نے تو ٹھانی ہوئی ہے ایسی آزمائش وں کو کریئٹ کرنے کی اپنے یہ کریئٹ کرتے ہیں صاحب کو عدالت جو ہے جو رینڈل باور کیسز کے والے سے جو فیصلہ جو کہا اس میں بھی گلدی ہو چکے ہیں اس میار کو اگر دیکھے تو پھر تو گلانی صاحب کے باہر راجہ پرویز اشرف سرے فیرست ہونے چاہیے ٹھیک لیکن میں یعنی کی دیانتداری کے ساتھ میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ می بھی میرا آئیڈیا غلط ہو راجہ پرویز اشرف تو شہر کینڈیٹ نہیں یعنی شہر کورنگ کینڈیٹ بھی نہیں ہو جو انہوں نومینیشن پیپر آگئے ان کے انہوں نے لانا مقدور شاہب کو ہی ہے اب دیکھیں ایک ایک بات ہے کہ جس وزیراعظم نے بھی آنا ہے اس نے آنا آٹھ دس دن کے لیے ہے کیونکہ ایک بات تیہ شدہ ہے کہ انہوں نے خط نہیں لکھنا آج خط کے لئے خبر میں پڑنا چاہیے جو گورنر صاحب کا بیان ہے کہ ہمارا کوئی وزیراعظم خط نہیں لکھے گا گورنر پنجاب حکومت نے جلاو گلاو کا حوادی وزیراعظم کو خط گلانی کے خلاف فیصلہ نہیں مانتے ارسلان کا مواخضہ ہونا چاہیے بیرازیر کی سالگرہ کے تقریب سے خطاب کیا صبح حکومت ابن عمان کے قیام میں ناکام ہوگی لوٹ ٹیڈنگ کا شور مچا کر ایجنڈا پورا کیا جا رہا ہے مطبع یہ بات تیہ ہے کہ سویس سنم کو خط نہیں لکھے گی نا نا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ بات تو ہے نا کہ وہی جو میں اعظم کر رہا ہوں کہ آٹھ دس دن کے لیے جو بھی پیپلز پارٹی سے اگر کوئی پرائم نیسٹر آئے گا تو وہ آٹھ دس دن کے لیے آئے گا کیونکہ اس کے بعد پہلی آزمائش ہوگی سپریم کورٹ کی طرف سے تقاضہ ہوگا کہ آپ خط لکھے وہ کہیں کہ میں نے خط نہیں لکھنا اب وہ زیادہ طویل ہیرنگ نہیں ہونے ہر جرم آئید ہوگی ایک دو دن آرگومنٹس پہ چلے گی اور اس کے بعد دسکوالیفکیشن ہو جائے گی اس میں آپ دیکھئے مقدوم شہاب صاحب اب ایک کیس ان پہ آ گیا ایفیڈرین ڈرگز والا اس کے بعد نہ حیلیت والا تو یہ میرا خیال انہوں نے سوٹیبل کینڈیڈ ہے اسی لحاظ سے نا کہ یہ تو دو دو زیور ہیں نا ہمارے پاس تو وزیراعظم نے فارغی ہونا ہے نا تو ٹھیک ہے پھر ایک لیبل وہ بھی ہے ایک لیبل یہ بھی ہو جائے گا اگر انہوں نے یعنی کو سسٹم کو صحیح طریقے سے کوئی چلانا ہے تو میرا خیال ہے پیورز پارٹی کے پاس کائرہ سے بہتر کینڈیڈ کو نہیں لکی لی اس کے کارزا اسے سب کوئی بھی امید وارا جائے پاک صاحب بھی بس پارٹی گا جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آٹھ دس دن سے زیادہ نہیں چلے گا اور سسٹم کی بقا کو آپ کے سرے سے دیکھ رہے ہیں سسٹم کو کیا خطرات لاکہ ہیں آپ صاحب دیکھتے ہیں کہ آئندانے والے دنوں میں اگر یہ ہٹ درمی قائم رہتی ہے خط نہیں لکھا جاتا اس کے بعد عدلیہ جیسا کہ چیف جیسے صاحب بیان دے چکے ہیں کہ ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے اور آئند کے آرٹیکل کے تحت پاک فوج کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے سب کو سارے آپشن موجود ہیں میرا خیال ہے شاید ارکانی اسمبلی خود بھی انگڑائی لے لے اس سیچویشن میں اگر اسمبلی کو بچانا ہے کوئی تڑپ ہے کوئی تجسس ہے کوئی فکر ہے اس سسٹم کو بچانے کی ارکانی اسمبلی میں بھی تو پیدا ہو سکتی ہے چاہے وہ حکومتی بینچوں پر ہیں چاہے اپوزیشن میں ایک ایفٹ ہو رہی ہے نواز شیف صاحب کر رہے ہیں ایفٹ مولانو فضل رحمان سے ملے ہیں میں بھی ان کے درمیان آج کوئی کوئی معاہدہ ہو جائے اس میں لے دے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی معاملہ اگر تیہ ہو جاتا ہے کہ اگر نواز شیف امادہ ہو جائے فضل رحمان کے حق میں اپنا کیمڈیٹ بھی ڈا کرانے کے لیے یا فضل رحمان صاحب آمادہ ہو جائے تو اس میں اب دیکھیں فاٹا والا فاٹا کا بھی ایک گروپ ادھر انہوں نے بھی اعلان کر دیا کوئی حمید اللہ گروپ ہے وہ بھی یعنی کی نون کو سپورٹ کرنے کا اعلان کیا اور حالات بدلتے کوئی دیر نہیں لگتی اس وقت جو سیچویشن ہے یہ فکر مندی ہے سب کے لیے چاہے وہ حکومتی اتحادی ہیں چاہے پوزیشن بینچوں پر بیٹھے ہیں فکر مندی اس لحاظ سے ہے کہ اگر اس وقت اسمبلی ٹوٹ گئی تو آگے فوجی طور پہ الیکشن میں جانا شہر کسی کے لیے بھی پوسیبل نہیں ہے دعوے ضرور کرتے ہیں سارے تیاری کسی کی نہیں تو اس صورتحال پہ کوشش یہ کریں گے کہ اسمبلی بچائیں گے اب سمجھتے ہیں کہ اگر کسی بھی کیڈیڈیٹ تو صحیح نمبر نہیں ملتے تو اسمبلی ٹوٹ سکتی ہے اسمبلی ٹوٹ سکتی ہے سو فیسر ٹوٹ سکتی اس میں دیکھئے اگر فرض کیا سیچویشن آج ایسی ہوتی کہ پیول پارٹی کا امیدوار عددی جو اکثریت درکار ہے وہ نہیں لے پاتا ٹھیک تو پھر دوبارہ ووٹنگ ہوگی اس میں پھر نہیں لے پاتا تو پھر ظاہر ہے کوئی آپشن نہیں ہوگا اسمبلی ٹوٹنے کے سوا نئے انتخابات میں جانے کے سوا کوئی آپشن نہیں ہوگا ٹھیک اور دیگران سیٹ اپ آئے گا تو ظاہر ہے پھر آئے گا دیفلیٹ آئے گا تو میرا خیال ہے اگر یہ سارے مل جائیں نواز شیف فضل الرحمان فاتح یہ تو تقریباً ایک ہمہنگی ہے ان میں اگر کاف لیگ بھی اور میں یعنی کہ ناممکنات میں کوئی چیز بھی شامل نہیں سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا ٹھیک ایم کیو ایم بھی سکپ کر کے آ سکتی ہے این موقع پہ کچھ نہ کچھ ڈرامائی تبدیلی ہونے کی کوہ ہے آج صحیح اس کے باوجود اگر کچھ نہیں ہوتا ٹھیک تو پھر ٹھیک ہے مسلمی قنون نے کہا ہے کہ فضل الرحمان صاحب سوی سکام کو خرد لکھنے شفاف الیکشن کی اندھانی کرا دے تو ہم حمایت کر سکتے ہیں فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا ہے کہ مسلمی قنون کا موقع جوہاں وہ اصولی ہے جی جی آپ فضل الرحمان صاحب باقی دائلگ ہوئے ہیں ان کے ڈائلگ جاری ہیں فضل الرحمان صاحب اور مسلمی قنون کے ڈائلگ جاری ہیں آج کوئی نہ کوئی آٹکم ہوگا ہے اس کا تو اس میں آپ دیکھئے اگر موقع کی نزاکت کو بھانتے ہوئے آپ کو پتا ہے ایم پی ایم وہ تو اقدار سے باہر نہیں رہ سکتی انہیں اگر تو تھوڑا سا بھی شاہبہ بھی نظر آئے گا نا کہ پیپلز پارٹی کا اقدار اب قائم نہیں رہنے والا تو چھلانگ لگانے والے اس کشتی میں سب سے پہلے ایم پی ایم ہوگی اچھا آپ پھر دیکھ لیجئے اس کے بعد امریکہ کے ایک اردار کے والے سے بھی بات کر لیتے ہیں پہلے ایک خبر امریکہ کے والے سے شامل کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کی سٹیٹ یعنی ریاست پاکستان سے مطالق جو بیانات دیے جارہے ہیں امریکیوں کی جانب سے کہ پاکستان خود مختاری ہو رہا ہے یہ کہنا ہے ہنوری کرنٹن کا ناکام ریاست بن سکتا ہے جنرل ڈیم سی بڑے علاقے پر پاکستان کا کنٹرول نہیں شہریوں کو تحفظ دیری کی ضرورت ہے خراب تعلقات میں امریکہ کا بھی ہاتھ ہے امریکی وزر خارجہ پاکستان ڈاکٹر شکیل ہمارے حوالے کرے تعلقات توڑنا نہیں چاہیے جیمز بیکر نیٹو سپرائی پر بات چیز تجاری نئے وزیراعظم سے مل کر کام کریں گے نو لینڈ نئے وزیراعظم سے مل کر کام کریں گے اور اس نئے وزیراعظم کے انتخاب کے لیے امریکہ کا کردار رکھے سر تک دیکھ رہے ہیں کیونکہ امریکہ نے اپنی نیٹو سپرائی بھی بحال کروانی ہے اس میں دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جس طرح جنجلاہٹ میں یہ بیانات آ رہے ہیں امریکہ کی طرف سے پیچھتے ایک ہفتے سے وہ ضرب المثل ہے نا کہ خسیانی بلی کھمبا نوچے یہ وہ صورتحال ہے ان کے لیے امریکہ کے لیے اب انہیں پتہ ہے کہ جیسے بھی ہے موجودہ حکومت اس وقت جو ہے یہ ایک یعنی کہ ایک مجبوری میں آگئی ہے اس نے نیٹو سپرائی بحال نہیں کرنی کیونکہ ظاہر ہے ایک جو قومی دباؤ ہے آگے پھر انتخابات میں جانا انہوں نے تو کوئی ہماکت نہیں کرے گا اس وقت اب یہ قوم کی مخاطفت مول لے کر کوئی ایسا فیصلہ کرنے کی بلکہ صحیح تو اس لیے ان کو اندازہ ہے امریکنز کو پورا اندازہ ہے کہ جیسے نیٹو سپرائی بحال نہیں ہونے اس لیے اس کے بعد ہی یہ ریاکشن آنا شروع ہے نا کبھی کبھی وہ یہ تانہ دیتے ہیں کہ آپ بتا لے رہے ہیں ہم سے کبھی ہمیں یہ باور کراتے ہیں کہ ہم نے وہ سنٹرل ایشن سٹیٹس جو تین ہیں ان سے ہم نے متبادل سپرائی ہمارے لئے کوئی مشکل نہیں ہے یہ صرف باتیں یعنی کہ ایک کہنے کی حد تک ہے سنانے کے حد تک ہے یہ بھی ایک یہ بھی ایک جانی جانی پروپیگنڈا ہے اور یہ اگر بلفز محال ناکام ریاست بننے کی کوئی سٹیج آتی تو اس کا ذمہ دار کون ہے پھر آپ دیکھیں پورا یعنی کہ دس سال کے عرصہ میں جس طرح پاکستان نے اپنا بیڑا گھرک کیا اس کے مفادات کی جنگ میں حصہ لے کے معیشت تباہ ہوئی تو یہ تو اس کی کاس پہ تباہ ہوئی ہے نا دوستل صاحب تو یہ دیکھیں جس کے لیے ہم مرے ہیں وہ ہی ہمیں متعبون کر رہے ہیں تو یہ میرا خیال سوچنے والی بات ہے یہ حکومتی اور اسکری کیاتوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ ہم سے ڈسٹنس کر رہے ہیں اس وقت اپنے مفادات کی انہیں سے گرز ہے تو کیوں ہمیں اپنے مفادات سے گرز نہیں ہونی چاہیے کیوں ہم اس کی جنگ میں ابھی تک اوجیے ہوئے کیوں ہم اپنے بندوں کو بروا رہے ہیں یہی وقت ہے امریکی مفادات کی جنگ سے باہر نکلنے گا ریٹ سر ہم وفاقی اور پھر کچھ بین القوامی اس وقت حال کے تناظرت کے بعد اب بات کریں گے پنجاب کی اور پنجاب اسمبلی کی اور پنجاب اسمبلی کے والے اس خبر ہے ناظرین کے دوسرے نوز بھی شدید ہنگامہ آرائی اور حکومتی اپوزیشن ارکان کا گتھم گتھا تھپڑوں گھونسوں کی بارے شیخ علاو دین سیمل کامران نصیم ناصر کے داخلے پر پابندی فائنانس بل منظور کر لیا گیا سیمل کامران کے داخلے پر پابندی کے معاملے پر ایوان اکھاڑا بن گیا اپوزیشن کے سپیکر کے سامنے نعرے سمینہ خاور کی ڈائس پر چڑھنے کی کوشش گرانے کی کوشش پر رانہ آرچد نے کرسی مارنے کے لیے اٹھالی شیخ ممتاز نے کپڑے پھٹنے پر امجد میو کا گریبان پکڑ لیا دروازے پر دھکھم پیل سے سیمل کامران بہوش ہو گیا ارکان پر پابندی موجود سیشن کے لیے لگائے گئی سیل ٹیکس آتورٹی سمیت نو بھل بھی اس ہنگامہ آرائی لڑائی جھگڑے یہ اس سسٹم کی کرشنا سازیہ ہے نا کہ یعنی کہ کہتے ہیں کہ پڑی لکھی اسمبلی ہے جو مشرف صاحب نے ایک گریجوئیٹ اسمبلی اب تو خیر نہیں ہے وہ پپندی ہاتھ گئی ہے لیکن اس اسمبلی میں وہی گریجوئیٹ یہ جو جالی ڈگریہ پھر لے کر آئے تو یہ ساری کارستانی ہیں جو ہوری منتخب فورموں پر یہ کیا قوم کو کیا پیغام دے ہم کہہ رہے ہیں جالی گریجوئیٹ جی جی ظاہر ہے ظاہر ہے یہ یہ بھی ان کا زیور ہے نا یہ ایک جو کلچر بن گیا ہے یہاں کے ہر کام ہیرہ پھیری سے کرنا ہے بلکس ہے بددیانتی کرنی ہے کرپشن کرنی ہے جہاں سے بھی آپ کو کونی مار کر کسی کو آگے نکلنے کا موقع ملتا ہے تو وہ موقع حاصل کرنا ہے تو یہ سارا جو آپ آپ یہ اکس ہے پجاب سنگی کی دو روز کی کاروائی میں جو سامنے آیا ہے نا یہ ایک جو مجموعی ایک رویہ جو ترجم بن گیا ہے جو کلچر بن گیا ہے یہ اس کا حق سے اچھا اس کلچر میں جو ہمارے سامنے اگر آج آب انتخب کا اعلان کر دیا جاتا ہے تو گلی محلوں میں کیا صورتحال ہوگی ہے بات تو پھر وہی ہے نا اب قوم تو اتنی بیدار ہو چکی ہے قوم یعنی کہ وہ جو جتنا آزمال یہ ہے موجودہ یعنی کہ اپنے نمائندوں کو قوم نے اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں قوم کے پاس کوئی آپشن موجود نہیں لیکن مجبوری اس کی یہ ہوتی کہ جو جماعتیں انتخابات میں اترتی ہیں وہ انہی لوگوں کو آگے لے کر آتی ہیں انہیوں کو ٹکٹ دیتی ہیں ان کے پاس چویس کی گنجائش نہیں ہوتی عوام کے پاس یا تو کوئی ایسا ہو نا کہ یعنی کہ کوئی ایسی تبدیلی مثلا توقعات تحریک انصاف سے بستا ہے لوگوں کی لیکن اس میں بھی پھر جو جس طرح جس یعنی کہ بھرپور جوشو خروش کے ساتھ جس طرح وہی پیٹے مہرے اس میں آئے تو اس کا تشخص بھی اخراب ہوا تو اصل بات یہ ہے کہ یہ جو سسٹم کی ایک باتیں ہیں نا یہ جو جو انتخابی نظام کی جو جکڑ بندیاں اس وقت ہیں قوم قوم کو جکڑا ہوا ہے جس نے اس سے ملک اور قوم کو نکالنے کی ضرورت ہے صحیح جو تاکہ قوم کو صحیح تبدیلی کا جو ہے نا احساس ہو بلکل صحیح جو سر لوڈ شیڈنگ کے حوالے اس کے خبر شامل کر چاہیں گی گزشتہ رات ناظر لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے اگر ہم رہور کی بات میں تو بترین لوڈ شیڈنگ تھی اور عذیت ناک صورتحال ہو چکی ہے پورے پنجاب میں بترین لوڈ شیڈنگ پر لوگ ہوئیں پیپکو کو مزید تین ارب روپے جاری کر دیئے گئے کیا کہیں گی اس پر کیا کہنا ہے اس پر جی آج ہم یہ پرورم کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ کتنے شہروں میں دیکھا جا رہے ہیں میرا خیال ہے ہمارے لاہور کے اکثریتی علاقوں میں اس وقت لائٹ نہیں ہوگی پندرہ منٹ کے لئے لائٹ آتی ہے اور اس کے بعد دو دو گھنٹے ہم یہ جو سرپٹول کر رہے ہیں اس سے جنہیں ہماری قوم کی اکثریت محروم ہے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے تو اب دیکھیں اس پر بھی اس پر بھی سیاست ہو رہی ہے حکمرانوں سے عوام کو ذرہ برابر بھی توقع نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اب چیف جسٹس اور پاکستان کو ہی مسیحہ بن کر آگے آنا چاہیے اس خود نوٹس لے لینا چاہیے اس پر بھی دیکھیں بات پھر اگر سارے معاملہ چیف جسٹس نے ہی تیہ کرنے تو پھر ٹھیک ہے پھر میرا خیال سیسٹم کیونکہ موجودہ حکمرانوں کو تو کرپشن سے اور اپنے آپ کو بچانے سے کوئی فرصت ہی نہیں ہے وہ ٹھیک ہے لیکن آپ دیکھیں نا بات یہ ہے کہ ہر ایک کی آئینی حدود ہیں آئینی اختیارات ہیں آئینی پابندیاں ہیں ہر ایک کی اس کے دہرے میں رہ کر انہوں نے کام کر رہے ہیں ہماری معیشہ تباہ ہو رہی ہے لوگ ویروزگار ہو رہے ہیں لوگ نفسیاتی مریض بن رہے ہیں لوگ ہلاک ہو رہے ہیں جلاو گھراؤ ہو رہے ہیں آپ مجھ سے یہ آپ مجھ سے یہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب انہانے اقدار سنبھال لیں نہیں یہ میں نہیں کہلوانا چاہتا ہے لیکن چیف جسٹس صاحب نوٹس ہو کا مسئلہ لیں نوٹس کس کس کا لیں کتنے نوٹس لیے چیف جسٹس صاحب نے پھر ٹھیک ہے نوٹس پھر آخری نوٹس تو یہی ہوگا ہے نوٹس پھر آپ جواب بات کر رہے ہیں پاکستان کے عوام کی آواز بن چکی ہے وہ بات پاکستان کے عوام کی آواز بن چکی تو پھر عوام ساتھ دے نا عوام ساتھ ہیں عوام دیکھیں عوام یہ عدلیہ جس طرح بہار ہوئی وہ عوام کی تحریک انتیجہ میں بہار ہوئی ہے نا بلکل صحیح اور اٹھائیس جون کو یوم یکجیتی عدلیہ بھی منانے کا اعلان کیا اس حوالے سے ناظرین خبر بھی ہے کہ اٹھائیس جون کو یوم یکجیتی عدلیہ بنانے کا اعلان موجودہ مسائل کا حل نئے عوامی منڈیٹ میں ہے آل پاکستان وقلہ کنونشن عدلیہ کی طرف بری آنکھ سے دیکھنے والوں کے سامنے کھڑے ہوں گے آئندہ ہر تال سے میں تمام فیصلے کارڈینیشن کمیٹی کرے گی اور ایک اور خبر کی ہیڈنگ اس کے بعد ہمیں بریک کے لیے جانا ہے کہ ملک ریاض کے والے سے خبر ہے کہ ارازی ہڑپ کرنے کا الزام خصوصی دالت سے ملک ریاض ان کے بیٹے سمیت سات افراد کے وارن گرفتاری جاری پچیس جون تک پیش کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے اور یہی سوال ہم آپ سے بھی کہ اب کیا کرنا چاہیے عدلیہ کو اس پر آپ کی رائے بھی لیں گے وقت ہوگا ایک پریکہ ہمارے ساتھ لیے گا اور ہم بات کر رہے تھے عدلیہ کے والے سے آپ بھی کال کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک بھی ہو سکتے ہیں موسیٰم سعید عزی صاحب آپ کی جاسم پہلے کالر شامل کر لیتے ہیں اسلام علیکم جی پہلے کالر کون ہے اور کہاں سے ہیں جی عمیر صاحب ہے راول پنڈی سے عمیر صاحب اسلام علیکم والیکم اسلام علیکم بھائی آپ کو اور میمان جو بیٹے ہیں ان کو بھی میرا اسلام میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قوم کے خیرخواہ ہیں تعدی ٹولا جس میں کاف لیگ ایم کیو ایم این پی یہ سارے شامل ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ آج قوم مر رہی ہے بجلی کے لیے چکین کرے رات ایک گھنٹہ لیٹ آ رہی تھی یہ دو گھنٹے جا رہی تھی پوری رات کوئی نہیں سویا تو یہ قوم کے اتنے خیرخواہ ہیں تو اس پہ تجاج کر کے کیوں حضرت عظمہ کے میدوار کو ووٹ نہیں دیتے اور یہ تو وہی شخص ہے جس نے اس قوم کو اندیرے میں ڈبویا جھوٹے وادے کیے جھوٹے اس نے سارے کام کیے اور اس پہ تو کریپشن کے الزام ہے ایسی بجلی میں جس پہ آج عوام مری ہوئی ہے اس کے بیٹے کے کرتود بھی پوری قوم کے سامنے ہیں جو خاص کر یہاں کے لوکل لوگ ہیں یہ وہ تباہی کریں گے یقین کریں گلانی نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوگی اسلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے ہیں اسلام علیکم جی تاشفین صاحب چکوال سے جی بہت شکریہ جی اسلام بھائی پاکستان کو ناکام رہست کا پرپاگنڈا کرنے والے اندین لابی کے لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ان کے پسیدہ بھول بھارت کے سپن ازلا میلات کی ایک تحریکیں جال رہی ہیں اندیہ کے پچیس فیسا جنگلات پر مہو نواز باگی قابض ہیں تشمیر میلات کی ایک تحریک زوروں بار ہے لاکھوں افراد ممبئی کی چھڑکوں پر سوتے ہیں سینے کے لئے سے فلموں میں آلات اس کے برکل برعکس ہیں پاکستان کا کیوں ناکام رہ سے تصور کی جاتا اگر چند لوگ درگر کلک میں کراچی میں آلات ہوتے ہیں یا پلستان میں تھوڑی سی گھڑا بڑا ہے اس کی بیس پر پاکستان کو ناکام رہ سے مت تصور کیا جائے ٹھیک تینکیو بیرمہ جی آپ نے جذبات کا ظاہر کی لہور سے ہمارے ساتھ آتے ہیں اسلام علیکم ملک محمود بھو رہا ہوں جی ملک صاحب بہت شکیہ فرمائیے گا یہ زردادی صاحب کہتے ہیں جی بے نزیر کا ٹرائل ہوگا نہیں ہونے دوں گا اس کا تو ٹرائل ہو رہا ہے اس کے پیچھے دے اس کا ٹرائل بھی ہونے ہے جلاندی کا ٹرائل بھی ہونے ہے ان کو کردہ معاف نہیں ہے جب تک یہ کردہ نہیں دے دکھے ان کا ٹرائل ہوتا رہنا ہے بے نزیر کا اس کو بولو اس کو قبر سے بٹانا ہے عذاب سے تو اس کا ٹرائل ہونے سے تینکیو بیرمہ جی ملک محمود بہت شکریہ جی یہ جذبات ہیں جی اب یہ واقعی یہ جس طرح یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بے نزیر کی قبر کا ٹرائل نہیں ہونے دینا تو ظاہر ایک فطری ایک سوال اٹھتا ہے کہ شہید محترمہ کے جو قاتل ہیں جن کے بارے میں نون کہا جاتا ہے کہ وہ یعنی کہ اس میں ملوث ہیں وہ خود اقوام نتیدہ کی جو انکوائری اکویشن تھا اس کی ریپورٹ میں جن کے نام آئے وہ تو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں بھی اقدار کے مزے بھی لیے انہوں نے یہ ٹرائل پھر ٹرائل کس نے کرنا ہے بات یہ ہے نا آپ نے ٹرائل کرنا ہے تو بے انزیر کے قاتلوں کا ٹرائل کریں انہیں کیفرے کردار تک پہنچائیں ٹھیک ہے بلکہ یہ تو اسے لگتا ہے کہ عوام کا ٹرائل ہو رہا ہے نوٹ شیڈنگ کے حالے سے جو پہلی بات کی عمیر صاحب نے انہوں نے کہا کہ اتحادی طولہ بھی اس کا ذمہ دار ہے دوسرے جانب فیس بک پر آج کل یہ شہر ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری اتنا نہیں جگا سکی جتنا واپنا نے جگا دی ہے پوری قوم کو اس والے سے تو بہت کچھ آ رہا ہے تنزیہ انداز میں یہ بات کی جاری جی ہاں جی ہاں بلکہ صحیح ہے تو ظاہر ہے یہ جو مسائل میں گھری ہوئی قوم ہے اس وقت تو اس یعنی کہ ان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پھر اپنے اقتدار کے تحفظ کی اگر کوششوں میں مگن نظر آئے گے ہمارے حکران تو قوم ان کا سیاپہ ہی کرے گی نا سڑکوں پر ہی آئے گی نا تو پھر ان کے آپ ان پر آپ لیبل لگائیں گے کہ یہ موٹیویشن ہے ان کی پنجاب حکومت کی موٹیویشن ہے بالفرض امال اگر آج یہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی پنجاب میں اور یہی حالات ہوتے اسی طرح لوڈ شیڈنگ ہوتی تو کیا عوام دبکے بیٹھے رہتے ہیں اس سے زیادہ شہد احتجاج ہوتا تو یہ بات یہ جب آپ ان کی روٹی نہیں مینے گی اور لوگ پریشان ہوگے تو پھر لوگ یہی کریں گے صحیح بات ہے تو آپ کو اس کا کوئی سبیل کرنی چاہیے اس مسئلے کے حل کی کوئی سبیل نکالی چاہیے اب آپ کے دکھ دردود کرنے کی بات کرنی چاہیے انہیں لورڈ شیڈنگ بجلی کی ہے یا گیس کی ہے اس عذاب سے نجات دلانی کی کوئی صورت پیدا کرنی چاہیے اس بارے میں تو خانہ خالی ہے ان کا بلکل بلکل ٹھیک کراچی سے عبدالعشید واری صاحب ہیں اسلام علیکم واری صاحب اسلام علیکم بوش ہو کیا آپ نے کراچی سے بول رہا ہوں جی فرمائیے گا حالا جو ہے وہ آپ کے بھی سامنے مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سیاست ہو رہی ہے یا آپس میں فینہ جھپی مار دھار یہ سب کچھ ہو رہا ہے اگر عدالت کسی کے حق میں فیصلہ دیتی ہے اچھا دیتی ہے بودھا دیتی ہے تو وہ جمع جانے عدالت جانے یہاں تو سارے سیاست ملووث ہو جاتے ہیں اور پنجاب جو سب سے بڑا ہمارا بھائی ہے اس کو چاہیے کہ سنجید میں کا مظاہرہ کرے نواز چریفتاب اور اسمیلی میں کس طرح سے جوتا اور دوسے اور لاتیں اور خواتن اور مردوں کی جنگی اگر اسی طرح سے پاکستان میں ہوا تو بھئی یہ جمہوریت نہیں ہے خدا کے لیے کوئی ایسا آدارہ قائم کیا جائے جہاں جمہوریت کے لیے ان کو پہلے ٹریننگ دی جائے ان کو سارٹی پہ پہلے جب سیاست ماہر تھا یہ سیاست نہیں ہے بہت شکریہ عبدالرشید غالی صاحب آپ نے ایک کال کی اور بہت اہم بات کی اس پر ہم بات کرتے ہیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ نے بتایا کہ مجھے سجاہ صاحب بہاول پور سے ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم سجاہ صاحب والیکم میں یہ کہنا چاہتا ہوں بھائی نے کہا پہلے کالر نے کہ یہ پاکستان میں جو نا جوٹ یہ جوٹ کی بنیاد جب پاکستان بنا اس سیم پر رکھی گئی تھی وہ پہلا جوٹ کس نے بہتا تھا بابا کہدی آدم نے بھاول پور کو صوبے کا درجہ دیں گے اور لا علاہ پہ ملک ہے اگر لا علاہ پہ یہ ملک ہوتا تو چوروں کو سزا دی جاتی ہاتھ کاتے جاتے یہاں نہیں کاتے جاتے کیونکہ یہ جوٹ سے چل رہا ہے کام بابا کہدی آدم نے پہلے شروعات جوٹ سے کی تھی ایک بات دوسری بات یہ بے نظیر کا قاتل بے نظیر کا قاتل یہ کیا پڑھ گئنے ان کو پتا ہے کون ہے کیونکہ بے نظیر جلسے سے جلسہ ہو گیا تھا گاری میں بیٹھ کی گاری کے اندر انہوں نے جا اس کو زہر کا انلیکشن لگایا ہے اب یہ کس کو پکڑیں گے گاری کے اندر چور دھوننا ہے قاتل دھوننا ہے چور گاری کے اندر تینکیو بہر مچ سجان صاحب آپ نے بڑی متنادہ قسم کی گفتگو کی ہے اور اس پر ہم متفق نہیں ہیں نہیں متفق تو سو فیصد نہیں ہے آپ دیکھئے انہوں نے کہا کہ بابا اے قوم نے ابو نیاز فلان جھوٹ سے رکھی یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اب دیکھئے انہیں موقع کتنا ملا ایک سال کے عصہ میں وہ اس جہانے فانی سے کوچ کر گئے اب جو ان کے عظم تھے جو آدرش تھے جو ان کا مشن جو ماتو تھا جس کو لے کر انہوں نے ایک تحریک پاکستان چلائی پورا من طریقے سے اور پھر تشکیل پاکستان کی منزل حاصل ہوئی وہ مشن پورا کرنے کا کے اندر اگر اسلامی نظام نافذ ہو جاتا تو اس طرح کے حالات شاید نہ ہوتے اب دیکھئے اتدائی سٹیجز پہ ظاہر ہے جس طرح ایک جذبے کے تحت میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ منشور ہی پاکستان کا دستور ہی یہی تھا پاکستان کا مطلب کہہ لا الہ الا اللہ اگر یہ ماتو تھا یہ نعرہ تھا تو میرا خیال ہے پاکستان کا دستور بھی یہی تھا یہ بنیاد پڑ گئی تھی اب اس پہ ظاہر ایک عمارت جب بنیاد پڑی ہے تو اس پہ عمارت تعمیر ہونی ہے اگر میمار ہی عمارت تعمیر ہونے سے مکمل تکمیل ہونے سے پہلے اس جہانے فانی سے کوش کر جائے تو اس کے پیچھے جو ٹٹ پونجیا ہے جن کے حصے میں اقدار آ گیا پھر وہ تو وہی لوگ تھے نا سارے پروردہ تھے انگریزوں کے ہندو کے پروردہ تھے ان کے ٹوڑی تھے سارے اور وہ زمیدار ہے اس طرح ایک کلچر پیدا کر لیا انہوں نے ایک ایکہ کر لیا گٹ جوڑ کر لیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ریشہ دوانیاں انہوں نے کی اور جو مشن تھا پاکستان کے قیام کا جو اصل مقصد تھا اس کو پورا نہ ہونے دیں اس پہ قائدیازم کا کیا خصور ہے بارے ہیں ہم مضمت کرتے ہیں اس طرح کی جو الزمات شخصیت پر لگا جاتے ہیں یہ انتہائی غیر سنجیدہ گفتگوی جو ہمارے موزز کولر نے کی اور ہمیں امید ہے ان کا کچھ اپنا مشن لگتا ہے وہ بہاورپور صوبے کے حوالے سے ان کا کچھ مشن لگتا ہے شاید تو میرے خیال ایسی بات نہیں کرنی چاہیے بالکل صحیح فرمایا اور تمام کولرز کے مشکریہ موزز کے نوابیات کولم کی جانے لگا نزید آج کا کولم فکر و خیال لیفٹرین جنرلر ٹائرڈ عبدالقیوم صاحب کا کولم ہے انہوں نے آج لکھا ہے کہ ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا دیکھتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم کے لیے نسابی کتاب غور سے پڑھنی چاہیے لیکن انسان کی افضلیت کے میار اخلاقی اقدار کی اہمیت روحانی تحارت کے طریقے قرآن قریب سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احادیث میں پنہاں ہیں جن سے آشنائی کے بغیر انسانی تعلیم نامکمل ہے ہمارے نظام تعلیم میں اسلامی تعلیم کی تشنگی نے ہم میں سے بیشتر لوگوں اور ان کی اولاد کو بے علم رکھا ہے یہ تھوڑا سا اس پہ مجھے صحیح طرح سے پڑھنے میں نہیں آرہا انہوں نے آگے لکھا ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں اس لیے آج ہم مسلمانوں کے زوال کا سبب اسلامی انتہا پسندی نہیں بلکہ اسلام سے دوری ہے اور اسی نکتے پر ہم بات کریں گے کہ آج کے حالات وہ اسلام سے دوری کی بنا پر ہیں اور علم اگر ہم صحیح طرح سے حاصل کریں دینی علم حاصل کریں دنیاوی بھی بہت ضروری ہے لیکن ہم تو ہر علم سے دور ہوتے جا رہے ہیں صحیح بات صحیح کہ آپ نے اس کا جو انوان ہے ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے ہیں یہ شیر ہے کہ صبح کے تخت نشین شام کے مجرم ٹھہرے صبح کے تخت نشین شام کے مجرم ٹھہرے ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا تو یہ شیر تو صادق آتے ہیں آج کے حالاتے موجودہ حکمرانوں پہ گلانی صاحب پہ صادق آتے ہیں اور شاید جو وزیراعظم صاحب آج الیکٹ ہو رہے ہیں ان پہ صادق آئے گا کہ صبح کے تخت نشین شام کے مجرم ٹھہرے میرا خیال ہے انہیں زیادہ سبگ حاصل کرنا چاہیے اس آج کے قلب سے ظاہر ہے اس میں ایک جو جنرل قیون صاحب نے ایک جو تھیم جو دیا ہے اسلام سے دوری کا اور پھر ہمارے ظاہر ہے جو تعلیم دی جاتی ہے ہمارے اس میں بھی یعنی کہ اب تو کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ملکی نظریاتی اثاث ہے اس کا سرسلہ جو ہے وہ توڑی دیا جائے نئی نسل اس سے آشنادہ ہونے پہے تو تعلیم کی جب تک صحیح نہج پہ صحیح خطور پہ استوار نہیں کیا جاتا نظام تعلیم کو اس وقت تک یہ کبھاتیں جو اس سسٹم میں ہیں میرا خیال ہے ہم اس سے خلاصی نہیں پاسکتے ہیں اپنے کالوں میں نے لکھا ہے کہ سیول سرویس بدحالی کا شکار ہے اس کے روایتی آلہ میار اس کے روایتی آلہ میار نہیں رہے اس لئے انتظامی مور میں سیاسی مداخلہ حص سے زیادہ بڑھ گئی ہے اور اس کا سب سے زیادہ نقصان عوام کو ہو رہا ہے صحیح بات ہے ظاہر ہے جب سیاسی ترجیحات ہوں گی ہمارے بیروکریسی جس کو یعنی کہ حقیقی معنوں میں جو قوم کے خادم ہوتے ہیں جنہوں نے قوم کے مسائل حل کرنے میں ایک مشینری ایک مشینری کے پرزے کا کام کرنا ہوتا ہے ان کی جو ذہنیت ہے اس وقت وہ بالکل یعنی کہ حاکمانہ ذہنیت ہے ان کی رول کرنے کی ذہنیت ہے جب تک اس ذہنیت سے خلاصی نہیں پاتے ہیں یہی تو سسٹم میں کبھاتے پیدا ہوئی ہیں کہ جو قرآن آتے ہیں سیاستی یعنی کہ جب وہ بیروکریسی کو اپنے مقاصد کے لئے استعمال کرنا کی روش ڈالتے ہیں تو پھر بیروکریسی بھی اپنے مفادات حاصل کرتی ہے پھر اس میں ان کے آدھ بھی سیاستداروں کی کمزوریاں لگ جاتی ہیں تو یہ ایک دوسرے کا پھر سہارا بنتے ہیں ایک دوسرے کی لاتھی بن جاتے ہیں ایک دوسرے کی مجبوری بن جاتے ہیں پروٹیکٹ کرتے ہیں آپ دیکھیں نا یعنی کہ ریاست کی جو دو ستون ہیں انتظامیہ مکنہ عدیہ یہ تین ستون ہیں اگر ان میں جو انتظامیہ جو ہے یہ بالکل ہی حکومت کے تابع ہو جائے اور حکومت انتظامیہ کے تابع ہو جائے ایک دوسرے کے مفادات کے اثیر ہو جائے تو پھر عوام کے مفادات تو پسے پشٹل چلے جائیں گے پھر یہ صرف اپنے مفادات کی نگے داشت کریں گے تو میرا خیال ہے اگر کوئی تبدیلی کی کوئی ایک سوچ ہے اس میں بنیادی سوچ یہ ہی ہونے چاہیے کہ یہ جو سسٹم ہے نا یہ بیروکریسی کو سیاسی وابستگیوں سے بلکل پاک ہونا چاہیے بلکل یعنی کہ جس طرح ایک انڈیپینڈنٹ جو جیشی کا ایک کونسپٹ اس وقت ڈیویلپ پا رہا ہے اسی طرح بیروکریسی بھی انڈیپینڈنٹ انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے بلکل سی بہت درست پرمایا ازرین آج کا نوائے وقت اداریہ کے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے پر وزیراعظم کے لیے پی بی پی کے نامزد امیدوار کی تبدیلی سسٹم بچانے کے لیے انتخابات کا اعلان ہی بہتر اقدام ہو سکتا ہے آخری لائنز شامل کرنا چاہوں گا وقتی کمی کی وجہ سے کہ صدر مملکت اصف علی زرداری اپنی سیاسی بصیرت کے تحت مخالفین پر پوائنٹ سکورنگ کے ماہر سمجھے جاتے ہیں اگر اس وقت وہ عام انتخابات کے انقاط کا اعلان کر دیتے ہیں تو یہ ان کی جانب سے سیاسی پوائنٹ سکورنگ سے بھی بڑھ کر سسٹم کو لاحق خطرات ڈالنے کا اقدام ہوگا جو ان کی پارٹی کے لیے بھی مصبت نتائج کا حامل ہو سکتا ہے اور اسی نقطے پر ہم رائے بھی لیں گے مثلا سید آسی صاحب سے جی ظاہر ہے اب دیکھیں گے جسہ ایک الجھاؤ پیدا ہو گیا اس وقت تو اس میں جو یعنی کہ کوشش تو ظاہر ہے اپوزیشن آپ یہی کرے گی کہ وہ پچھاڑے ان کو یعنی کہ یہ وزیراعظم کی اس وقت جو ہے الیکشن کا جو منحلہ ہے تو اس کشم کش میں یعنی کہ نقصان پہنچ سکتا ہے اندیشہ ہے اس سسٹم کو نقصان پہنچنے کا تو یہ بہت دانشبندی کا تقاضی حکم پرانوں کے لیے یہی ہے کہ اگر وہ اس وقت انتخابات میں چلے جائیں تو جتنے یعنی کہ ایک محاضر آئیاں ہیں اس کے خلاف جتنے پریشر ہیں ان سے ان کی خلاصی ہو جائے گی اب انتخاب میں چلے جاؤ گے تو یہ جتنے مقدمات یہ بھی ایک طرح سے مؤخری ہو جائیں گے ٹھیک چلتے تو رہیں گے بعد میں پھر جو نئے لوگ آئیں گے پھر انہیں بھوگتنا پڑیں گے لیکن ان کی تو خلاصی ہو جائے گی آرزی طور پر تو یہ بہران کو ٹارنے کا جو ہے ایک آرزی طریقہ ہے یہ ہو سکتا ہے یہ پوسیبل طریقہ ہے بلکل صحیح سر تینکیو بیرمچ آپ تشریف بناہے بہت عام وضعات پر اپنے گفتگو فرمائی انشاءاللہ بشرت زندگی اگلی نشنس میں بھی آپ سے بات ہوگی اور آخر میں فرمانے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ شامل کرنا چاہیں گے بولیکہ ٹیکسٹائل میرز کے ابتدا کیا چھبیس ستمبر سن انیس سو سنتالیس کو قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے اس وقت فرمایا اور مزدوروں کے حق میں بات کی کہ مجھے امید ہے کہ آپ اپنے کارخانے کی منصوبہ بندی میں کارکنوں کے لیے مناسب رہائش گاہوں اور دیگر ضروری سہولتوں کا خیال رکھیں گے کیونکہ مطمئن مزدوروں کے بغیر کوئی بھی سند پھل پھول نہیں سکتی یقینا ہم سب کے لیے مشیل راہے اس پر ضرور غور کیجئے گا اور اسی دعا کے ساتھ کے اللہ پاک ہمارے ملک کو جو مشکلات ہیں اس سے نکالے اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو اعتشام برمان کنو امید وک ٹوڈے سے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی